سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اس کے ملک میں کوئی شخص غریب اور محتاج نہیں تھا کہ بادشاہ اپنے وزیروں کو ملک کے شہر قصبے اور گاؤں میں بھیج کر اپنی ریاہ کا حال جو بڑا معلوم کرواتا رہتا تھا اور خود بھی جگہ جگہ گھومتا پھرتا تھا اگر کسی علاقے میں کوئی شخص محنت مشکت یا نوکری کر کے کمائی کرنے کے قابل نہ ہوتا تو اس شخص کے خاندان کے لئے شاہی خزانے سے مہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا جاتا اب اس طرح اس شخص کی ساری جو ضرورت ہیں وہ پوری ہو جاتی اور غریبی کا نام و نشان بھی کہیں نظر نہیں آتا اب اسی طریقے سے اس بادشاہ کی طرف سے ایک ایسے حاکم اور آپ کہلیں کہ منتظر آفیسر تائینات کیے گئے کہ وہ دن رات ملک کے کونے کونے میں گھوم کر حفاظت کرنے میں مصروف رہتے تھے اب نتیجہ کہ اس ملک میں کہیں چوری یا کسی کے خلاف ظلم یا زیادتی نہ ہونے کے برابر تھی ہوتی نہیں تھی اچھا ہوا کہ بادشاہ انصاف انتظام میں دنیا کے دوسرے بادشاہوں سے چونکے بہتر تھا اور مشہور بھی تھا اور اس ملک میں جو سب لوگ تھے وہ خوشحال تھے سکون سے رہ رہے تھے اور ملک کے کھیتوں میں ہر قسم کا اناج پیدا ہوتا تھا باغوں میں ہر قسم کے امدہ خوش ذائقہ پھل اور رنگ برنگ کے خوشنما پھول جگہ جگہ اپنی بہار دکھاتے نظر آتے تھے اب ایک بار کیا ہوتا ہے ایک بار اس ملک کا نیک دل بادشاہ شکار کے لیے اپنے وزیروں اور امیروں کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوا وہاں جنگل میں پہنچ کر بادشاہ سلامت خود دور ان کے جو ساتھی وزیر جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ شکار کے جانور کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے بادشاہ گھومتا پھرتا کسی ایک ایسی بستی میں پہنچ گیا جو بہت خوبصورت تھی اور اس بستی میں جگہ جگہ اتنی خوبصورتی تھی کہ بادشاہ دیکھتا رہ گیا پھلوں کے بے شمار درکھ اور پھولوں کے خوشنما پودے اور بادشاہ قدرت کی یہ بے مثال کاری گری دیکھ کر اپنے دل میں بڑا خوش ہوا اور اللہ کا بڑا شکر ادا کیا اچھے موسم گرمی کا تھا اور وقت جو تھا وہ دوپہر کا تھا بادشاہ کو سکھ گرمی کی وجہ سے پیاس کی شدد محسوس ہوئی وہ بڑا تھک بھی گیا تھا بادشاہ کو ایک درکھ کے نیچے کچھ بچے کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے نظر آئے بادشاہ نے ان بچوں کو اپنی طرف بلایا اور ان میں ایک بچی جو بہت زیادہ سمجھدار معلوم ہوتی تھی اس سے بادشاہ نے پانی پلانے کی خواہش کا اظہار کیا بادشاہ کی خواہش سن کر وہ لڑکی تیزی سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر گئی جلدی سے پھلوں کا شربت بنا کر ایک گلاس میں لے آئی ابھی شربت بڑا میٹھا تھا تھنڈا تھا بادشاہ شربت پی کر بڑا خوش ہوا اس نے لڑکی کی بڑی تعریف کی اور اسے کہا کہ تم نے شربت بنانے کی کیوں تکلیف کی ہے سادہ پانی لے آتی لڑکی نے جواب دے کہ شربت تو نہیں بنایا ہمارے چھوٹے سے گھر میں کئی درخت ہیں ان میں جو پھل لگے ہیں یہ ان کا رس ہے میری ماں نے ایک پھل توڑ کر اس کا رس نے چوڑ کر گلاس میں بھر دیا اور میں یہ رس آپ کے لئے لے آئی بادشاہ کو یہ بات سن کر بڑی حیرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ اس بستی میں کس قدر لذیذ اور خوش ذائقہ پھل پائے جاتے ہیں پھر بادشاہ نے لڑکی سے ایک گلاس اور رس لانے کی فرمائش کی وہ تھا اتنا مزیدار اب لڑکی جلدی سے رس کا گلاس لانے کے لئے گئی اب اس دوران بادشاہ کے دل میں خیال آیا ہے کہ اس خوبصورت بستی کو کیوں نہ سرکاری ملکیت میں لے لیا جائے اور ایسے امدہ لذیذ جو پھل ہیں ان کے رس سے تو ہمارے جو شاہی خاندان ہیں اس کو لفت حاصل کرنا چاہیے اب بادشاہ سوچ ہی رہا تھا دل ہی دل میں کہ لڑکی ایک اور رس کا جو آدھا گلاس ہے نا وہ لے کر آئی اور پڑی پریشان تھی وہ شرمندہ بھی تھی اور اس نے بادشاہ کو جب وہ گلاس دیا آدھا گلاس وہ بولی کہ میری ماں کہتی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ سلامہ کی نیت میں کوئی خوٹ یا خرابی پیدا ہوگی اس لئے ہمارے جو پھل ہیں نا ان کا رس خوشک ہونے لگا ہے بہت مشکل سے کئی پھلوں سے یہ آدھا گلاس اتنا سا رس نکل سکے بادشاہ لڑکی کی بات سننکہ بڑا حیران ہوا کیونکہ اس نے تو دل میں واقعی ایسا سوچا تو اس کی نیت میں خوٹ آیا تھا اب دل میں وہ بڑا شرمندہ بھی ہوا کہ میری نیت واقعی ایسی ہو گئی تھی اور میں نے اپنی ریایہ کے غریب لوگوں کی بستی پر زبردستی قبضہ کرنے کا ارادہ کر کے ایسا گناہ کیوں کیا اس نے دل ہی دل میں اس پر بڑی معافی مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے معافی مانگی پھر بادشاہ نے لڑکی کی اس بات کو آزمانے کے لئے کے واقعی صحیح کہہ رہی ہے اس نے کیا کہا کہ ایک گلاس اور لے کر آؤ شاید کچھ زیادہ رس نکل آئے اور میری پیاس بجھے لڑکی بادشاہ کو اجنبی سمجھ کر اس کی پیاس بجھانے کی خاطر دوبارہ چلی گی رس لینے کے لئے اب تھوڑی دیر پر بڑی ہستی ہوئی خوشی سے وہاں پر آتی ہے اور اس بار گلاس بڑا بھرا ہوا تھا وہ کہتی ہے کہ امہ کہتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے بادشاہ سلامت کی نیت شاید ٹھیک ہو گئی ہے اس بار ایک ہی پھل نے چوننے سے یہ پورا گلاس رس سے بھر گیا اور ہمارے پھلوں میں دوبارہ رس آ گیا اب لڑکی کی بات سے بادشاہ کو یقین آ گیا کہ لڑکی نے واقعی جو کچھ کہا ہے بلکل سچ کا ہے اب بادشاہ نے لڑکی سے رس کا گلاس لے کر پیا خوش ہو کر اسے انام دیا پھر اسے پوچھا کہ پتہ میں کون ہو مجھے پہچانتی ہو کہ میں کون ہو لڑکی بولی آپ مسافر ہیں بادشاہ سلامت نے کہا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں اب لڑکی سن کر ڈر کے مارے پیلی پڑ گئی کامتی ہوئی آواز میں اس کے موزے چیک نکل گی کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں اب لڑکی کی چیک سن کر سب بچے وہاں سے دور دور سے وہاں آ کر جمع ہو گئے اب بادشاہ سلامت نے لڑکی کو پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ بیٹی ڈرو نہیں تم نے جو کچھ کہا وہ بالکل سچ ہو سچ بولنے میں کیسا ڈر میری نیت میں واقعی خرابی آ گئی تھی اور میں نے اس خرابی پر بد نیتی پر اس گناہ سے میں نے توبہ بھی کی اور میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اپنی نیت کو دوبارہ درست کیا اپنی امہ کو میرا سلام کہنا اور میری درست ان کا شکریہ دا کرنا کیوں؟ کیونکہ مجھ پر ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے ان کی نصیت نے میری نیت کی خرابی کو دور کر دیا اور مجھے بورے رستے پر چلنے سے بچا لیا اب بادشاہ نے کہا ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہر ملک کے بادشاہ یا حاکم کی جو نیت ہے اور اخلاق اس کا ملک کی ریایہ پر بڑا اثر ہوتا ہے اور جو بد نیتی ہے اس کا اثر اور نتیجہ اس کی حکومت ملک اور قوم سب کے حق میں برا ہی ہوتا ہے اب دراصل نیک نیتی اور جو خوش اخلاقی ہے اس میں ہر خاص اور عام شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی برکت ہے اتنا کہہ کر بادشاہ اپنے گھوڑے کو دھڑا دیتے ہیں سب بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں اب اس کہانی کو سننے اور سمجھنے کے بعد مجھے یقین ہے کہ آپ نے آپ اس کہانی کو آپ نے بڑا انجوائی کیا اگر کچھ سمجھا بھی ہوگا سمجھا کیا سمجھنے میں یہی بات آتی ہے کہ جس طرح سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں انا ٹھیک ویسی سارے معاملے نیت کے خراب ہونے کے ورے سے جنم لیتے ہیں یہ نیت صحیح ہو جائے نا یقین جانی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بعض اوقات ہماری جو بد نیت ہی ہے وہ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں پر بھی بڑی بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اب دیکھیں ذرا کہ نون لیک سابق چیف جسٹس کی ویڈیو پر آج کل بڑا ہنگامہ کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی یہ جو آڈیو لیک ہوئی اور نون لیک کا اس آڈیو کو لے کر موقف یہ ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے اور حکومتوں کو زبررستی بنانے اور بگاڑنے کا کام کیا جاتا ہے اور نون لیک یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ جی اس کھیل کو فوری طور پر بند ہونا چاہیے لیکن حکومت کا خیال یہ ہے کہ نون لیک اس آڈیو کے ذریعے اداروں کی ساکھ کو ایمج کو متاسد کرنے کے لیے اپنے جو ناجائز مطالبات ہیں شاید وہ منوانا چاہتی ہے اچھا اگر نون لیک کی نیت اس معاملے پر ٹھیک ہوتی تو مریم نواز صاحبہ کی جو اپنی آڈیو ہے وہ نہ لیک ہوتی یعنی حکومت کی کہنے کا مقصد یہ کہ نون لیک اپنے کھو دے ہوئے گڑے میں خود ہی گر گئی اب کل مریم صاحبہ نے ساکم نصار صاحب اور عدلیہ کے خلاف رج کر تنقید کی لیکن ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھ کہ آپ کی بھی تو ایک آڈیو سامنے آئی ہے نا جس میں آپ اپنے مخالف چینلز کو اشتہارات نہ دینے کی بقاعدہ ہدایت جاری کر رہی ہیں آرڈرز دے رہی ہیں یہ کیا تھا اچھا اس پر مریم صاحبہ نے جواب دیا یہ ذرا کلپ چرائیے گا سنیا گانی کی زبان دیکھا آپ نے ان کے چہرے کے تاثرات ہیں دہا ہی بجو چہرے کا سن ان کو اٹلی سے ماننا پڑا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں اور وہ میری ہی آواز ہے اب آج کل لگ ایسا ہرائے کہ اس سے آڈیو لیک ہونے کا موسم ہے کبھی کسی کی آڈیو جاری ہو جاتی ہے کبھی کسی کی ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اور مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے مخالفین کو نیچا دکھایا جا سکے ان کو دبایا جا سکے اب مریم صاحبہ نے اس بات کو ایکسپٹ کیا تسلیم کیا کہ وہ پارٹی کا میڈیا سیل چلاتی تھی اور انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کی کہ انہوں نے اپنی میریا ٹیم کو ہدایت کی تھی کہ ان چینلز کو استحارات نہ دیں جو نون لکھ کے خلاف خبریں دے رہے ہیں مریم اپنے اعترافی بیان میں مان رہی ہیں کہ میں اپنی صفائی میں بات ہرگز نہیں کہوں گی کہ میری یہ آڈیو جوڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے ایڈٹ کر کے غلط طریقے سے بنائی گئی ہے یہ سہی نہیں ہے فیک ہے یا پھر آڈیو میں میری آواز نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ میری آواز ہے اور یہ بڑی پرانی آوڈیو ہے یعنی پرانی آوڈیو ہے نئی آوڈیو ہے غلط کام تو کر رہی تھیں نا اب جو غلط بات کر رہی ہیں وہ تو مانے نا کہ آپ نے غلط کیا اور وہ کہتے ہیں جی میں یہ تسلیم کرتی ہوں یہ بڑی پرانی ہے اور میں یہ تسلیم کرتی ہوں یہ آوڈیو میری کسی تقریر سے نکال کر نہیں بنائی گئی اب جو ناکدین ہے وہ مریم نواز کے اس اطرافی بیان پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ مریم نے اطراف کر کے کوئی بڑا کامپنی کیا کیوں کیا اطراف ذرا یہ اس کی بھی گھانی سنیے کہ کیوں ماننی کیوں مان رہی ہیں کہ ہاں یہ میری ہے دراصل یہ ساکر بن سار صاحب کی جو آوڈیو ہے نا اس کو ہر صورت سچا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ یہ صحیح آوڈیو ہے فیک نہیں ہے اب ناکدین کا خیال یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو اپنی آوڈیو کو مجبوری میں ماننا پڑا کیوں کیونکہ اگر وہ اپنے متعلق یہ جو آوڈیو ہے اس کو جھوٹا قرار دے دیتی ہیں یا پھر کہتی جی ان کے جملوں کو جوڑ جوڑ کر یہ آوڈیو بنائی گئی ہے تو پھر ان کی اس بات پر یہ سوال اٹھ سکتا تھا کہ اگر مریم کی آوڈیو جھوٹی ہے تو پھر ان کے خلاف تو کوئی بڑی سازش کی گئی ہے تو پھر ساکیم نسار صاحب کے خلاف بھی کوئی سازش کی جا سکتی ہے اور پھر ان کی آوڈیو بھی ایسی جھوٹی بنائی گئی جس طرح ان کی آوڈیو جھوٹی ہے اب اس لئے مریم صاحبہ نے ساکیم نسار صاحب کی آوڈیو کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی آوڈیو کو تسلیم کر لیا یہ ہے کہانی اب یہ تو ناکدین کی مریم کے بارے میں ایک سوچ ہے رائے ہے جو سچ بھی ہو سکتی ہے اور شاید غلط بھی ہو سکتی ہے اب اگر مریم نے سچ بول کر کوئی پتہ کھیل ہے پتہ کھیل ہے تو اس کا اندازہ آنے والے وقتوں میں بڑی جلد ہو بھی جائے گا کیونکہ جو بیان ہے یہ ان کے لیے فائدہ کا باعث بنتا ہے یا پھر بہت زیادہ نقصان کا باعث بنتا ہے لیکن فیلحال جو سیچویشن ہے اگر دیکھا جائے تو مریم کا بیان ان کے لیے نہ صرف مسئلہ بلکہ ایک بڑا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اس بارے میں حکومت کا موقف عوام تک بھی پہنچا رہے ہیں ذرا کلپ چلائیے گا بس سنا اپنے حکومتی ترجمانوں کو فواد چودری کیا کہہ رہے ہیں جی اس بات کی تحقیقات ہوں گی کہ کس طرح ایک پرائیوٹ شخص نے عوام کے پیسوں کو استعمال کرنے کے حوالے سے فیصلے کیے اور قومی پیسے قومی پیسے کا ناجائز استعمال ایک جرم ہے مریم نواز پارٹی کا میڈیا سیل چلا رہی تھی پبلک فنس کو ہینڈل کرنا ایف آئے کے اندر بھی جرم بنتا ہے اور اب مریم نواز کے اطراف کی تحقیقات کرائی جائیں گی اور جو کاروائی ہوگی وہ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کی جائے گی اچھا حماد بھی ساتھ بیچے ہیں حماد کیا کہہ رہے ہیں حماد عزر کہ جی اشتہارات پر وفاقی حکومت کے اربو روپے لگے ہیں سوبوں کے بھی اربو روپے لگے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا یہ فاشزم سے کم ہے اور کیا کہہ رہے ہیں حماد کیجی اب تحقیقات میں پتا لگے گا کہ کون سے چائنلز تھے جن پر نون لیگ نے اپنی مرضی کے پروگرامز کروائے اگر یہ کسی مغربی ملک میں ہوتا تو سارا خاندان جیل جا چکا ہوتا اچھا شہباز گل کیا کہہ رہے ہیں کہ جی محترمہ نے جس آوڈیو کا اعتراف کیا ہے کیا وہ اب کوم سے اس پر معافی مانگیں گی اب ناجر حکومتی ترجمانے کہتے ہیں کہ مریم نے اپنے میڈیا سیل کے ذریعے اپنے من پسند چینلز کو بھرپور نوازا عربوں کے فنڈز وفاق اور صوبوں سے لے کر ان پسند دیدہ فیورٹ چینلز کو اشتہارات کی مد میں دیے گئے اور خبروں کے مطابق جو وزارت اطلاعات و نشریات ہے اس نے مریم نواز کے انکشافات پر تحقیقات کے لیے بقاعدہ کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دور حکومت میں جو میڈیا کو جاری کیے جانے والے اشتہارات ہیں ان میں بے ذابطیوں کا بقاعدہ پتا چلائے گی میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے مطالق اپنی رپورٹ بھی مرتب کرے گی اور فباد چودری نے نون لیگ کے دور میں جن چینلز کو جتنے روپے کے اشتہارات دیے گئے اس کی ڈیٹیلز بھی شیئر کر دی ہیں اور وزارت اطلاعات کے باقول مریم نواز کی سرپرستی میں قائم جو میڈیا سیلز کے ذریعے قومی خزانے سے اس وقت وفاقی حکومت کے نو عرب باسٹھ کروڑ چون لاکھ تین ہزار نو سو دو روپے اشتہارات پر خرچ کیے گئے نون لیگ کے میڈیا سیلز سے پنجاب کی جو ایڈوٹازمنٹ ہز کو کنٹرول کرنے کے شواہید بھی سامنے آئے ہیں اب حکومت اس معاملے پر بقاعدہ ڈٹ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مریم نواز نے اشتہارات کنٹرول کرنے کا اعتراف سنگین مالی بے ذابتیوں کا ایک اور اعتراف کی ہے اچھا ایسن اقبال بھی مریم کے بیان کی تائید کر رہے ہیں تائید ذرا سنیے گا سنا اپنے ایسن اقبال کو ایسن اقبال کیا کہتے ہیں کہ جی اگر میرے خیال میں ایک چینل ہے جو میرے مخالفین کی آڈینس کو فوکس کر رہا ہے اور اس چینل کو اسی فیصد تک ایٹی پرسن تک میرا مخالف دیکھ رہا ہے تو میں ایسے چینل پر اپنے بسال و پیسے کیوں ضائع کروں گا میں اپنی پارٹی کا پیسہ ایسے چینل پر کبھی استعمال نہیں کروں گا یعنی ایسا اقبال کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو چینل مسلم لیگ نون کے موقف کو عوام تک پہنچائیں گے صرف انہی کو اشتہارات دیے جائیں گے اب ان کے اس بیان پر حکومتی ترجمان سخت تنقید کر رہے ہیں اور کرنی بھی بنتی ہے اور سیاسی اور صحافتی حلقے ان کی سوچ کو بقاعدہ عامرانہ کہہ رہے ہیں عامرانہ اب ایک طرف حکومت مریم سے اس آڈیو کا جواب مانگ رہی ہے اور مریم صاحبہ ساکیب نصار کی آڈیو کو اب تک اپنے دفاع کا جواز بنا رہی ہیں ازگل انہیں جواب بھی دے رہے ہیں لیکن پہلے مریم نے پہلے میرے کسے وہ چلا دیتے ہیں اسے چلائیے گا مریم نواز کے مخاطب سابق چیف جسٹس ہیں اور نونلی کی نائب صدر کے بقول سابق چیف جسٹس کی نظر میں ان کے خلاف وہ سزا نہیں بنتی تھی جس کا اعتراف ساکیب نصار صاحب نے اپنی آڈیو میں کیے اب مریم ساکیب نصار صاحب پر سوال اٹھا رہی ہیں کہ پھر ایسے میں آپ نے کیوں قانون اور انصاف کا قتل کیا اور یہ کہتی ہیں کہ جس آڈیو میں چارچٹ ہے گناہوں کا اعتراف ہے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ سزا نہیں بنتی تھی پھر بھی انہوں نے سزا دی کیوں سزا دی اور مریم ہی کہتی ہیں کہ جی ایک دن آپ کو قوم کو بتانا پڑے گا اب دیکھیں مریم ساکیب نصار شانہ بنا رہی ہیں اور جو دے شباز گل مریم نواز کو آئینہ دکھا رہے ہیں کس طرح ذرا سنیے گا دیکھئے گا شباز گل کہہ رہے ہیں کہ جی نونلی کی داروں کو گالیاں دیتی ہے اور پھر یہ جماعت ایک یا دو لوگوں کو چن لیتی ہے پھر دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم پورے ادارے کو گالی نہیں دیتے ہیں لیکن کون نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے جلسوں میں داروں کو کھلے عام گالیاں دی ہیں اور کہ کہنے شباز کہ جی یہ لوگ اداروں کے سربراہوں پر بقائدہ الزام لگاتے ہیں اگر ان لوگوں کا ماضی میں جالسازی کا کوئی ریکارڈ نہ ہوتا اور انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہوتا تو شاید قوم ان کی باتوں کا یقین کر بھی لیتی آپ ایک طرف حکومت اور نون لیگ میں یہ شکوہ اور جواب شکوہ کا مقابلہ چل رہے ہیں سندھ اور وفاق میں بھی بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں مسئلہ نہیں مسئلے چل رہے ہیں اور مراد علی شاہ اور سعید گنی وفاقی حکومت کی جو پرفارمنس ہے کار کردگی ہے اس پہ سوالات اٹھا رہی ہے جی تو سنا آپ نے مراد علی شاہ سب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو برا بھلا کہہ دینے سے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے حکومت جس طرح بھی وفاق میں بیٹھی ہے وہ غریبوں کا سوچ ہے اور سعید گنی بھی حکومت پر بقائدہ برس رہے ہیں برس رہے ہیں برس دے ہوئے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جی سندھ کے پاس تو کل بارہ لاکھ تن گندم تھی پھر سولہ لاکھ تن گندم کیسے چوری ہو گئی حکومت کا الزام سمجھ سے بالتر ہے پنجاب اپنی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا کر دے اور پنجاب میں تو گندم کی قلت نہیں ہونی چاہیے لیکن حکومت ہر برائی ہر مہنگائی ہر بہران کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیتی ہے سندھ حکومت کے اپنے دلائل ہیں لیکن دوسری طرح جو خسرو بکتیار صاحب اور فخر امام اپنی دلیل سے ثابت کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی جو بڑی ہے اس کی ذمہ دار سندھ میں پیپس پارٹی کی ہی حکومت ہے ذرا ان کا بھی کلپ چلا دیجئے گا جس سنا آپ نے سعید گنی صاحب کو مرادلی شاہ صاحب کو بھی سنا اور اب آپ نے ان دونوں کو بھی سنا خسرو بکتیار صاحب اور فخر امام صاحب آپ نے سب سن لی اب سچی بات کیا ہے کہ جو خالی بیانات ہیں اور الزامات ہیں کوئی ادھر سے بات کرتا ہے کوئی ادھر سے جواب دیتا ہے شکوا جواب شکوا یہ تو سلسلہ چل رہے ہیں کہ ہمارے دوسرا جواب پتھر سے دے دے بیوام میں یہ بحث ہو کہ کس نے زیادہ اچھے طریقے سے جواب دیا کس نے زیادہ زوردارد جواب دیا یہ جو خالی بیانات ہیں الزامات ہیں اس سے حق سچ کا فیصلہ تو نہیں ہونے والا نہ ہو سکتا ہے شکوا جواب شکوا کہ اس مقابلے کو دیکھتے ہوئے تقریباً چار سال گزر گئے ہیں اور یہ چل رہے ہیں لیکن عوام کی جان مسائل سے نہیں چھوٹ پائی خاص طور پر مہنگائی سے نہیں چھوٹ پائی اب ان لوگ کی باتوں سے الزامات سے کیا عوام کے مسئلے حل ہو رہے ہیں جتنی بھی عوام میرے سن رہی ہے نہیں ہو رہے اور نہ ہو سکتے ان کو ابھی پتہ ہے بات کیونکہ میری نظر میں یہ معاملہ یہ جو میں نے آپ کو آغاز میں کہانی سنائی تھی انٹرو کے شروع میں یہ کہانی والا معاملہ ہے کیا تھا وہ معاملہ کہ جی معاملہ نیت کا ہے جس دن ہماری جو رہبر ہے نا ان کی نیت ٹھیک ہو گئی نا یہ نیت کو ٹھیک کر لیں گے اپوزشن والے بھی حکومت والے بھی یہ سوچ لیں گے یہ نیت بھی کر لیں گے ابھی کریں گے نہیں نیت کر لیں گے ہم نے اب عوام کی خدمت کرنی ہے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا ہے الزام تراشیوں میں ایک ادھر سے بات ہم نے وقت نہیں زائع کرنا ہم نے سارا وقت اس کو عبادت سمجھ کے گزارنا ہے اور عوام کی خدمت کرنی ہے جس دن دل میں بھی نیت کرنی ہے یہ کیun جانی ہے عوام کی مشکلات کا وہ آخری دن ہوگا اور اگر یہ نیت کی خرابی دور نہ ہوئی تو پھر ایسے چلتا رہے گا پھر ایسے کتنی دیر چل سکتا ہے میرے مطابق ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بزارت اطلاعات و نشریات نے مسلمی نون کی نائب صدر مریم نوازکن کشافات پر تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی اور تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری کیے جانے والے جو اشتہارات ہیں ان میں بے ذابت کیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے من پسند صحافیوں اور مختلف جو میڈیا گروپس ہیں ان کو نوازنے سے متعلق اپنی ریپورٹ مرتب کرے گی اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ کل مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں اعتراف کیا تھا کہ چینلز کے اشتہارات روکنے سے متعلق جو آڈیو ہے وہ ان کی ہی ہے یعنی وہ مانی کے یہ میری ہی ہے جس پر بفاقی وزراء کا شدید ردعمل بھی سامنے آیا اور فواد چودی صاحب نے کہا کہ مریم نواز کا اشتہارات کنٹرول کرنے کا اعتراف سنگین مالی بے ذابتیوں کا ایک اور اعتراف ہے اچھا آپ دوسری طانب پی ڈی ایم کا سرورہائی اجلاس ہے وہ چھے دسمبر کو دوبارہ اسلام آباد میں ہوگا اور اس اجلاس میں پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں اپنی پارٹی میں مشاورت کے ساتھ تجاویز مرتب پر کلائیں گے اور پھر حتمی پالیسی اور اہام اعلانات کیے جائیں گے اس صورتحال کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نے ترجمان پنجاب حکومت سے انہیں رہنمہ تحریک انصاف حسان خابر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جوائن کرنے کے لیے حسان صاحب پی ڈی ایم کی میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی مولانا فضل الرحمن صاحب اور نواز لیگ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جالی قانون سازی کی گئی ہے اور اس قانون سازی کے ذریعے سے الیکشن کمیشن کے اختیار پر وقائدہ وار کیا گیا ہے اگلے جلاس میں پی ڈی ایم اگر لانگ مارچ یا پھر اسطیفوں کا اعلان کرتی ہے تو اس پر حکومت کی کیا سٹرائٹیجی ہوگی کیا حکمت عملی ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو ہر اس چیز کو جالی کہیں گے جس سے ان کا نقصان ہوتا ہے اور جو وہ نہیں کرنا چاہتے آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک آئین کی شک کے تحت قانون سازی ہوئی ہے اور ایک ایسی چیز کی اوپر ہوئی ہے جو پچھلے کئی برس سے نظر انداز ہوئی اور اس چیز کے اوپر جب ہم نے آگے بڑھنا چاہا تو آپوزیشن نے اس پر بات کرنے سے بھی گریز کیا اس کی اوپر کوئی کنسٹرکٹیو ڈائلوگ نہیں کیا اور اب جب آئین کے مطایین کردہ پروسس کے مطابق قانون سازی ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی آپ نے لفظ استعمال کیا تھا مجھے بتائیں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ انتخابی اصلاحات نہ کریں ایلیکشن گمشن کی تیار پر وار کیا اگر ہم انتخابی اصلاحات ہاں اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہم نہ کریں یا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طریقے سے کر سکتے تھے تو ان کے پاس تو اتنا وقت تھا ان کو کرنا چاہیے تھا اور جب ہم نے لکھی ہے اور ہم سامنے لائے ہیں تو ہمیں وہ بتاتے آکے کہ جی اس ایشو کی اوپر آپ ایسے کریں یا اگر آپ ای وی ایم انٹریڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹکنالوجی بہتر ہے یہ بہتر نہیں ہے انہوں نے تو صرف لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان کا ایک ہی جواب تھا کہ جی ہم نے اس روڈ پر نہیں جانا ہم نے ٹکنالوجی کو انٹریڈیوز نہیں کرنا وہ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ نہیں بنانا چاہتے اور آپ مجھے ڈاکٹ صاحبہ یہ بتائیں خود کہ الیکشنز اس ملک میں کریڈیبل نہیں ہیں لیکن یہ جو الیکشنز کا فرسودہ نظام ہے اس سے کن پارٹیز کو فائدہ ہوا ہے ہسٹوریکلی کون فائدہ اٹھاتا رہے اور وہ کیوں نہیں اس لہات کرنا چاہتے یہ سوال صرف ہمارا نہیں تھا یہ سوال تو پوری کون کا تھا اور سب سے بڑی بات حسان صاحب یہاں تو تمام پارٹیز ان کو ایک پیچ پر ہونا چاہیا تھا کیونکہ جب بھی ہارنے والا جو بھی ہارتا ہے الیکشن میں وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی نہ صرف دھاندلی ہوئی بلکہ کہتا ہے تاریخی دھاندلی ہوئی یہ تو ہمارے ساتھ جان بوجھ کر کیا گیا جیتنے والا مطمئن ہوتا ہے ہارنے والی کوئی بھی پارٹی مطمئن نہیں ہوتی ہے تو انتخابی اسلاحات تو بہت ضروری ہیں آپ بالکل درست فرماری ہیں آپ بالکل درست فرماری ہیں اور دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک تاثر اپوزیشن کی طرف سے یہ دیا گیا جیسے ای وی ایم کی مشین جو ہے اس سے دھاندلی ہوگی اچھا لوگوں کو کنسٹرکٹیو بات نہیں کرنے دی گئی اچھا اب یہ کرتے کیا ہیں یہ کرتے ہی ہیں کہ ایک دو ملکوں کا نام لے کے جہاں کسی وجہ سے ای وی ایم کا استعمال نہیں ہو رہا یا منقطع ہو گیا یا انہوں نے ترک کر دیا اس کی اگزیمپل لے کے کہتے ہیں کہ فلانے ملک کو دیکھ لیں اچھا یہ کوئی سوال نہیں کرتا کہ ای وی ایم کی ضرورت کس طرح کے ممالک میں پڑے گی دیکھیں ای وی ایم کی ضرورت پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری ممالک میں پڑے گی اور ان ممالک میں پڑے گی جہاں پر پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور جہاں پر اس کی ضرورت ہے کیونکہ سکیل بہت بڑا ہے اچھا آپ دنیا کے تمام بڑے جمہوری ممالک اٹھا کے دیکھ لیں ہندوستان سب سے بڑی جمہوریت ہے وہاں پر ای وی ایم کا استعمال ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اس کا پائلٹ ہوا انڈونیشیا میں اس کا استعمال ہو رہا ہے برازل میں اس کا استعمال ہو رہا ہے آپ دنیا کا کوئی بڑا جمہوری ملک اٹھا کے دیکھ لیں امریکہ کو دیکھ لیں وہاں پہ ای وی ایم استعمال ہوتا ہے تو جتنے بڑے ملک ہمارے سکیل کے ہیں وہاں پہ ای وی ایم کا استعمال ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا وہ پائلٹ کر رہے ہیں اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے 20 سال لگائے تو ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ ہوای جہاز کو ایجاد ہوتے تو کئی دہائیاں لگ گئیں تو جب ہوای جہاز ایجاد ہو گیا تو ضروری ہے کہ ہم نے رائٹ بردر سے سفر اپنا شروع کرنا ہے اور پہلے وہ جہاز بنانا ہے پھر اس کے بعد جیٹ انجن کی طرف جانا ہے جب دنیا میں آگئے لیٹس ٹکنالوجی اویلیبل ہے آپ کریں اچھا تیسری بڑی اہم بات ہے تیسری بات یہ وہ کہتے ہیں کہ جی مشین جو ہے وہ مشین شاید کچھ بھی کاؤنٹ دے دے گی یعنی میں نے جا کر ایک ووٹ دیا آپ نے کسی اور کو دیا ہے وہ مشین جو مرضی فیصلہ کر دے گی بارہا یہ بتایا گیا کہ مشین کے ساتھ ایک پروسس انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے جسے کہا جاتا ہے ووٹر ویریفائیڈ پیپر آرڈٹ ٹریل مطلب یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحبہ آپ ووٹ دینے گئیں اور آپ نے مشین کی اوپر بٹن دبایا تو ساتھ ہی ایک صفحہ پرنٹ ہو کے نکلے گا اور وہ آپ کو دکھائے گا کہ جس بیلٹ جس نشان پہ آپ کو نے ووٹ دیا تھا کیا اسی پہ مہر لگی ہے اور وہ آپ تیہ کر کے بیلٹ باکس میں ڈال دیں گی وہ ریکارڈ بھی محفوظ رہے گا مشین تو کاؤنٹنگ فوراں کر دے گی کل کو اگر آپ کو شک سے آپ اس کی گھنٹی کروانے بود کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا صحیح اچھا حسن صاحب آگے چلتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جو مریم نواز و شاہد کا گانہ باشی صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کل سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہے درخواست گزار کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ جو مریم نواز و شاہد کا گانہ باشی توہین عدالت کے مرتقب ہوئے ہیں اچھا یہ بتائے کہ نواز لیگ سابق جیف جسٹس کی جو آڈیو ٹیپ آنے کا واقعہ ہوئے اس کے بعد بات سے آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف پہ بڑی تنقید کہہ رہی ہے بلکہ کھل کر تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ذرا اس کا تناظر دیکھ لیں کہ کیا ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ سازش نہیں تھی تو کیا تھی پہلے اس کے اندر آپ رانہ شمیم کو لے کے آتی ہیں وہ لندن میں رکھتے ہیں لندن میں رکھ کے وہ بیانے حلفی جمع کر آتی ہیں اس کے بعد وہ خیر اس کے اندر بڑی ویکنسز تھی اسی دن سے آپ چیم اگوئیاں شروع کر دیتی ہیں کہ اب ایک آڈیو آنے والی ہے اب ایک ویڈیو آنے والی ہے تو یہ بڑی کلیر بات تھی کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے اچھا پھر یہ دوسرا سوال یہ تو بڑی کلیر بات ہے اس کی اوپر تو بات ہونی چاہیے اچھا دوسری بات ان کا ٹریک ریکارڈ ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب ان کے ذاتی مفادات کی بات آتی ہے انہوں نے ہمیشہ اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے خواہ وہ سپریم کورٹ ہو خواہ وہ ہمارے کوئی اور حساس ادارے ہو جب ان کے اوپر بات آئی ہے انہوں نے ان کے اوپر کچڑو چاہ لے اچھا تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے طریقہ انصاف کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم لوگ تو اتصاب کے نعرے پہ آئے ہیں ہم نے کرپشن کو ختم کرنا ہے یہ اس طرح کی باتیں کر کے اتصاب کے عمل کو کمزور کرنا چاہتی ہیں یہ ان لوگوں کے کردار کشی کر رہے ہیں جو ان کے اتصاب کر رہے ہیں جن عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں یہ ان کی ریپوٹیشن خراب کرنا چاہتی ہیں یہ ہمارا انٹرسٹ ہے ہم کسی شخص کی ذاتی وضاحت نہیں دے رہے ساکر نظار صاحب کی بات ہوئی ہے وہ اپنی وضاحت خود دیں گے لیکن ہم اتصاب پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے یہ تو بڑا آسان ہو گیا کل کو جس ادارے نے آپ کی پکڑ کی آپ اس کے خلاف یہ ٹکرے جوڑ کے آڈیو بنا دیں گے کبھی فلم نکال دیں گے کبھی کوئی جھوٹا بیانے حلفی جمع کرا دیں گے آپ چاہتے ہیں آپ کا کوئی اتصاب کرے ہی نہ کوئی آپ کو پکڑے ہی نہ تو ہمارا اس میں انٹرسٹ جالا کیونکہ ہم نے ان کا اتصاب کرنا ہے ٹھیک ٹھیک ہے اچھا حسن صاحب مریم صاحب نے ٹویٹ کی ہے وہ کہتی ہیں جی پاکستان کے عوام کو پہلے آٹھا چینی اور اب پیٹرل کے لیے کتاروں میں کھڑا کر دیا گیا ہے مزید وہ لکھ رہی ہیں کہ جی وہ دعا گو ہیں وہ کہتی میری دعا ہے کہ انہیں کتاروں میں عمران خان صاحب ان کو مسلط کرنے والے اور وزراء بھی کھڑے ہوں تاکہ انہیں پتا چلے کہ عوام پر کیا قیامت ٹوٹی ہوئی ہے کیا واقعی اتنی ہمدردی ہے مریم صاحبہ کو عوام سے یا وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے سارے مطلب آگئے ہیں لائن میں بس عوام کی گندے پر بندوق رکھے چلائے چاہے جائے مقصد اپنے مفادات ہیں اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے دیکھیں دو چیزیں بڑی کلیر ہیں اب ایک تو ایک جو تاریخ ہوتی ہے نا لوک صاحبہ وہ بڑی بہرہم ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ریکارڈ پر ہوتی ہے نا ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا دو چیزیں لوگوں کو دیکھنی چاہیے ایک تو آپ مسلم لیگ نون کا دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ کتنے کرائیسز آئے یہ تو ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ سنگاپور میں حکومت کرتے رہے ہیں اس ملک میں ہم سے تو زیادہ ان کو یہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ایک تو یہ بڑی کلیر بات ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کا اور آپوزیشن کا ایجنڈا دیکھ لیں اچھا آج کیونکہ جب پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن سے بات ہوگی تو ان کا آج کا نعرہ پٹرول ہوگا اگر آٹے کی قیمت اوپر جائے گی تو ان کا نعرہ آٹا ہوگا جس دن ان کو لگے گا کہ اداروں کے اندر کوئی باتچیت ہو رہی ہے تو ان کا نعرہ ادارے بن جائیں گے جس دن ان کو لگے گا کہ سپریم کورٹ نے ہمیں بلا لیا ہے اس دن وہ اس کی بات کرنے لگ جائیں گے تو یہ تو ان کا روز کا ایک نیا فلیور ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اپنا ایجنڈا کوئی نہیں ہے ان کا اپنا نعرہ کوئی نہیں ہے یہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آج حکومت تو کس چیلنج کا سامنا ہے اس کو اٹھاؤ اپنا علو سیدھا کرو جو آپ نے محاورہ یوز کیا لوگوں کو بے فکوف بناو آپ ان کی تین سال کی ہسٹری دیکھنے ہر روز کا ایک نیا نعرہ ہے اگر اتنی افعام کے مفاد عزیز ہیں تو کم سے کم ایک پیچ پہ تو کھڑے ہو جائیں کوئی اس جگہ پہ بیٹھا ہے کوئی دوسری جگہ پہ بیٹھا ہے کوئی پی ڈی ایم کے اندر ہے کوئی پی ڈی ایم کے باہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفادات کی جانگ لڑ رہی ہے یہ افعام کی جانگ نہیں لڑ رہی ہے اچھا حسان صاحب ایک بات سے پگری کریں گے کہ ٹھیک ہے بہت سے معاملات ایسے ہیں جہاں پہ اپوزیشن بلا وجہ شور مچاتی ہے وہ عویلہ کرتی ہے خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں جی ہم اصلاحات چاہتے ہیں ہم بہتری چاہتے ہیں تو پھر اس میں ایک پیچ پہ بھی نہیں آتے ہیں بیٹھتے بھی نہیں حکومت کے ساتھ حکومت دعوت دیتی ہے لیکن یہ لوگ صرف شور مچا رہے ہوتے ہیں پھر مسئلے کا حل نہیں بتاتے ہیں تجاویز نہیں دیتے ہیں آپ تنقید کرتے ہیں حکومت نے کہا جی تجاویز دیں ہم آپ کی تجاویز مانیں گے وہ تجاویز بھی نہیں دیتے ہیں بس تنقید برائے تنقید کرنی برائے اصلاح نہیں کرنی یہ بات تو کلیر ہے لیکن مہنگائی ایک ایسی چیز ہے جو واقعی حکومت کی بھی دکتی رگ ہے اور عوام کی تو بہت زیادہ ہے تو پھر اپوزیشن کو یہ پتہ ہے کہ اگر کھل کر ہم کھیل سکتے تو مہنگائی کیشو پہ ہم ہم حکومت کے خلاف کھیل سکتے ہیں اس بات صرف اگری کریں گے بہت بڑا چیلنج اس ٹائپ پہ مہنگائی بھی حکومت کے لیے اور یہ جو خاص طور پر مافیا ہے مافیا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوئے آپ اگری کریں گے اور اس کو کیش کروانے کی پوری کوشش کر رہی ہے اپوزیشن دیکھیں اچھا دیکھیں مہنگائی کی بات پہلی بات تو بلکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ہم کسی طرح کیش کرا جائیں اچھا لیکن یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی سے عوام کو مشکل ہے ہم دیکھیں یہ حکومت عوام کی ہے نا تو یہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا عوام کو مشکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس پہ objective discussion ہونے کی ضرورت ہے میں آپ کو اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں ابھی آج پٹرول کا ایشو چل رہا اور پٹرول کی پرائس پہلے بھی بڑی آپ مجھے یہ بتائیں کہ عالمی منڈی کے اندر تیل کی قیمت بھار رہی ہے اچھا جب ایکس ریفائنڈری پرائس ہوتی ہے لکس آئیبہ تو اس کے بعد آپ کے ڈیلر مارجن ہوتے ہیں آپ کے دوسرے مارجنز ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کی transportation cost ہے اور taxes ہوتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے tax بتدریج کم کیا تاکہ حکومت پہ عوام پہ بوجھ کم سے کم پڑے اور sales tax کو zero پہ لے آئے اور جب آئی ایم ایف کے سامنے گئے تو آئی ایم ایف نے کیا کہا آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ petroleum levy بڑھائیں کیونکہ آپ کی collection اتنی کم ہو گئی ہے حکومت نے ساڑھے چار سو ارب کا ٹیکہ لگایا تاکہ عوام کو کم سے کم تکلیف ہو اس لئے آئی ایم ایف نے کہا نا کہ آپ petroleum levy بڑھائیں کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس حکومت نے تو levy اس قدر کم کر دیا تو کل کو fiscal issues create ہو جائیں گے تو حکومت کے بس میں جو چیز تھی وہ اس نے کی آج جو ڈیلرز کا ایشو بنا ہوئے وہ بھی یہی ہے کیونکہ دیکھیں ڈیلر کا مارجن بڑھانا تو بڑا آسان ہے آج آپ بڑھا دیں گے وہ پیسہ کس نے دینا ہے لوگوں نے دینا ہے وہ پیسہ اب حکومت تو نہیں دے سکتی وہ پیسہ ڈیلر کا مارجن وہ تو پرائس میں چارج ہونا ہے اچھا لیکن جب ایسی چیزیں ہیں جس پہ حکومت کا اختیار نہیں ہے اگر عالمی منڈی میں قیمت بڑھ رہی ہے اور حکومت اس پہ نہیں کچھ کر سکتی تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت کوئی اور ایسا کام کر رہی ہے جس سے عوام کی مشکلیں کم ہو رہی ہیں اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ احساس راشن پروگرام جس میں ایک سو بیس ارب روپیہ ہم عوام کے آسانی کے لیے دے رہی ہیں یہ اسی لیے دے رہی ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے ان کو کیش انجیک کرو اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انجیک کرو کہ کوئی اتراز نہ کرے آپ مجھے بتائیں کہ کوئی پشلی حکومت ہوتی یہ ایک سو بیس ارب روپیہ کیسے انجیکٹ ہوتا ایک ایک پارلمنٹیرین لسٹیں بنا رہا ہوتا کہ یہ میرا پچاس آدمی ہے میرا چار سو آدمی ہے میرا چھے سو آدمی ہے اس کو آپ کیش دے دیں ہم لوگ جا رہی ہیں اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کہ یہ جو ایک سو بیس ارب روپیہ ہوگا اس میں سے ایک ایک روپیہ کا اگر آپ یہ چاہیے گی کہ یہ روپیہ کس شخص کو گیا ہے تو وہ آپ کو ہمارا سسٹم یہ بھی بتائے گا کہ یہ ایک روپیہ فلانے شخص کو گیا ہے اور یہ اس نے آٹیا خریدنے کے لیے فلانے سٹور پر خرچ کیا ہے اس قدر یہ ٹرانسپیرنٹ نظام ہے سئی ٹھیک ہے دی حسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اور ناظرین مجھے بریک پر واپسی پر میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائٹ امجر شویب صاحب ویلکم بیک ناظرین آئندہ ہفتے قطر میں امریکہ طالبان کے ساتھ دوبارہ باتچیت شروع کرے گا جس میں دہشت گردی کے خلاف لڑائی اور افغانستان میں انسانی بہران پر تبادلہ کیا لیا جائے گا رپورٹ کے مطابق امریکہ طالبان باتچیت دو ہفتوں تک جاری رہے گی اور امریکی وفت کی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کریں گے اور افغانستان کے حوالے سے ایک اور خبر ہے جی وہ یہ کہ متحدہ عرب امارات نے افغانستان کے کابول ائرپورٹ کا انتظام چلانے کے لیے طالبان سے باتشیت کی ہے اب دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے شہید کشمیریوں کے لوہیکین کی جانب سے بھارتی فورسز کے خلاف شدید احتجاج بھی کیا گیا اور بھارت سے آزادی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے کل جماعتی حوریت کانفرنس نے بھارتی کی جو ریاستی دہشت گردی اس کے خلاف کل بروز جمعہ مکمل ہرطال کا اعلان بھی کیا ہے اور افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کے جو صورتحال ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں کسی تعلق کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار لفنین جنرلٹائٹ امجر شریف جنرل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے وقت دینے کے لئے جنرل صاحب قطر میں امریکہ طالبان کے ساتھ دوبارہ باتشید شروع کرنے جا رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہفتے پہلے پاکستان میں بھی طالبان نمائندوں سے امریکی وفد نے ملاقات کی تھی اب یہ جو نئی پیشر افتیس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے وہاں پہ جو میریٹری کیمپین چلائی 20 سال وہ ناکام رہی لیکن امریکہ یہ نہیں قبول کرے گا کہ وہ وہاں سے اس طرح نکل جائے یا وہاں پہ اس کا انفلونس نہ رہے یا یہ کہ یہ علاقہ جو پورے خطے کو کنیکٹیویٹی پروائیڈ کر سکتا ہے وہ چائنہ کے اور ریشیا کے پاس چلا جائے چنانچہ انہوں نے حالات پیدا کیے ایک طرف تو افغانستان میں پیسے کی قلت ہم امریکہ نے ان کا پیسہ روک لیا پہلے مغربی دنیا ان کا بجٹ خرچہ اٹھاتی تھی وہ بند ہو گیا طالبان ڈیسپریٹ ہے اس وقت کہ ان کو کوئی مدد کرے دوسری طرف یہ ہے کہ خراسان چپٹل والوں سے کئی واقعات ان کے ہوئے اور اس میں بھی غالباً اندازہ ہے کہ امریکہ یا سیئے یہ ملفز ہیں اس میں اور خاص بڑے بڑے خاصے واقعات بھی ہوئے ہیں پھر یہ کہ یہاں پہ جو افغانستان کی آرمی تھی اپنی وہ بے روزگار ہوئی وہ بھاگ گئے لوگ ان میں سے کئی کا خیال ہے کہ وہ شامل ہو گئے ہیں اس میں دائش میں جو کہ خراسان چپٹر ہے لہذا دو چیزیں جو بڑھتی جا رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک تو ٹیررزم کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف بھوک اور فلاس کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے یہ دونے چیزیں امریکہ نے مہیا کرنی ہے پیسہ بھی دے گا اور وہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے وارن ٹیرر پہ ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف جانگے تو یہ وہ رستہ ہے جس کے تحت وہ واپس اندر گھسنا چاہیں گے ایفانستان میں لیکن طالبان کی مرضی سے طالبان کے ساتھ معاہدہ کر کے طالبان کی ضرورت بن کے تو وہ اس طرح پھر اپنا انفرنس دوبارہ اس چگہ پہ اس خطے میں لاسکیں گے یہ وہ چیز ہے جس کے وہ بات چیت کریں گے طالبان دو طالبان پیسے کے معاملے میں بجٹ کے معاملے میں اس وقت ڈیسپریٹ ہیں اور ان کی پاپولیشن جو ہے اس میں بہت بڑے انسانی علمیہ کا خطرہ ہے ٹھیک ہے آجے آگے چلتے ہیں جنرل سب خلیجی ملک میں جو موجود ایک مغربی سفارتکار نے بتایا ہے کہ جی یو اے حکام نے کابل ائرپورچ کو آپریچ کرنے کے حوالے سے حالیہ ہفتوں میں طالبان اہدہ داروں کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی ہیں اور اس سے پہلے قطر و ترکی میں بھی کابل ائرپورچ کا کنٹرول سنبھالنے کی پیشکش کر چکے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مختلی ممالک کہ کس طرح طالبان کے زیر اقتدار افغانستان میں اپنا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے ائرپورٹ جو بھی آپریٹ کرے گا اس کا مغربی دنیا کے ساتھ بڑا بہتر ہو جائے مغربی دنیا یا جو بھی لوگ باہر سے آئیں گے وہ کابل ائرپورٹ استعمال کرنا ہو اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب کے لیے سروس معیہ کرے گی دبائی کو خاصا تجربہ ہے ان کے ائرپورٹ بڑے 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 اچھے ائرپورٹ ہیں لیکن ہوا یہ ہے کہ ہمیشہ سے آپ دیکھئے کہ تالبان جو ہیں وہ کتر کے ساتھ بڑے کمپورٹیبل ہیں ان کا پلٹیکل آفیس بھی وہاں پہ ہے لیکن کتر والے جو ان کا چلا رہے تھے ان کا یہ کابل ائرپورٹ کو انہوں نے کچھ ایک سا مینیز کیا لیکن اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے کوئی مسئلہ ہوا ان کا غالباً ان کے ساتھ تالبان کے ساتھ انڈسٹیننگ پہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ دوبارہ مذاکرات کر کے کتر کو ہی لے کے آئیں گے دبائی سے باچی ضرور ہے لیکن کتر کو یہ باغر کرانے کے لیے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہے لہذا وہ دبائی سے باچی کریں لیکن لے کے آئیں گے کتر کو کیونکہ وہاں سے انہوں نے اپنا پلٹیکل آفیس ختم نہیں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے جنرل صاحب میں آپ کی موجودگی کے فائدہ اٹھتے ہوئے ذرا پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بات کرنا چاہوں گی خاص طور پہ یہ جو الزامات کا ایک سلسلہ جاری ہے اور بلا وجہ جو اداروں کو متنازر بنانے کی بقاعدہ کوشش کی جاتی بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ جسا مولانا فضل عربان صاحب ہے نواز لی گئے انہوں نے پہلے فوج کے دارے پہ الزامات لگانے کی میں کہتے ہوں خیر ہی کر دی اتنے الزامات اتنے الزامات اور اب پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عدلیہ کے خلاف بقاعدہ ایک مہم چلائی جاری ہے اس پہ میں آپ کو کومنٹ چاہوں گی کیوں کیا جاتے ہیں اداروں کو متنازر بنانے کی کوشش کیا یہ لوگ بکلاہٹ میں کرتے ہیں یا جب ان کو اپنی ناکامی نظر آتی تب کرتے ہیں یا کوئی اور مقصد ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ڈیٹائی اور بشارمی کا کیسہ ہے جہاں اپنے کرتود تو کالے ہیں اس کا جواب نہیں دینا اس کی وجہ سے آپ ہر چیز ہر چیز کا اعزام اپنے سارے مسئلتوں کا اعزام اپنے کالے کرتود کا ذکر کیے بغیر دوسروں پر ڈالتے ہیں اب اس میں اگر یہ کوئی کہے کہ جناب سٹیف جیسٹرز کسی کو پریشریز کر رہا تھا اصل چیز یہ ہے کہ کیا آپ نے مانی ٹریل دی جو الزام آپ کے اوپر تھا وہ تو آپ نے دھونے کا کوئی کام نہ کیا الزام تو وہی کا وہی تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ کوئی جج پیسے کھا کے آپ کو چھوڑ دیتا وہ مانیٹرنگ کی ضرورت تھی کہ انصاف ہو چھوڑانا جائے اس طرح کیونکہ پیسہ تو پاکستان کے قوم کا پیسہ کھایا گیا اگر انٹیوٹر کا کسی کا ذاتی ہو وہ مام کر دے چھوڑ دے وہ الگ پاس ہے لیکن یہ جو پاکستان کا پیسہ ہے نہ یہ کوئی جج کو معاف کرنے کی آثورٹی ہے اور نہ ہی کسی ڈیو جل کو یہ پیسہ واپس آنا چاہیے تھا تب ہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اوڈیبیا پیپر مل کا فیصلہ کیا گیا وہ قومی مفاد کا فیصلہ تھا ہی نہیں اگر آج وہ کھل جاتا تو باقی منی لانڈنگ کے سارے قصے واضح ہو جائے لیکن وہ قومی مامال تھا قومی دولت تھی وہ لٹی ہوئی تھی ادالت نے بہتر سمجھا اور انہوں نے چھوڑ دیا جو کہ میرے نفتہ نگاہ سے درست نہیں اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پاک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی